دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے ہر کوئی گائے سمجھتا ہے لیکن یہ گائے نہیں ہیں بلکہ یہ تو ہرن کے رشتے دار ہے یہ جانور کہاں پائے جاتا ہے کیوں لوگ اکثر اسے میل اور فیمل کو پہچاننے میں چکرا جاتے ہیں کیا یہ جانور جنگلی بلیوں سے بھی ٹک کر لے سکتا ہے یا پھر خود ان کا نوالہ بن سکتا ہے آخر کیوں لوگ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف کچھے چلے جاتے ہیں اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو چلیے پھر آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو جنگل میں جس جانور کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نیل گائے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس جانور کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کے حقیقت پر آج تک پردہ ڈالا ہوا ہے جیسے ان میں سے ایک راز ہے اس کا نام اس جانور کا نام نیل گائے ہے اس لیے زیادہ تر لوگ کو گائے شب سے لگتا ہے کہ یہ گائے کی ہی پراجاتی سے تعلق رکھتی ہے جبکہ نیل گائے ہرن کی پراجاتی سے ہی ایک ہے انہیں دیکھ کر آپ کو ہرن گائے اور بکرے ان سبی کا خیال دماغ میں ضرور آئے گا کیونکہ اس میں سبی جانور کی تھوڑی تھوڑی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے یہ نیل گائے ویسے بہت شانت سو بھاوکی ہوتی ہیں یہ جنگل میں بس اپنے آپ سے ہی مطلب رکھتی ہیں لیکن اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ان کے پاس آتا ہے تو یہ ایک کھوکھار شکاری بن جاتی ہیں اور اسے بھگا بھگا کر مارتی ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ جنگل کی دنیا میں سب سے زیادہ آتنک جنگلی بلیوں کا ہی رہتا ہے اسی وجہ سے نیل گائے بھی ان کی نجروں میں آ جاتی ہے جو نیل گائے کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا تو شیر اور تیندوے بڑے آرام سے شکار کر لیتے ہیں لیکن جو بھاری بھرکم نر نیل گائے ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کر پانا شیر کے بس کی بات نہیں ہوتی کیا آپ جانتے ہیں کہ نیل گائے اور کن ناموں سے جانی جاتی ہے؟ اگر نہیں تو چلیے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں نیل گائے کو انگریجی میں بلو بل کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے بیسیلو فاس ٹیگرو کیاملز اس کے علاوہ اسے اور بھی ناموں سے پکارتے ہیں جیسے کہ اگر آپ گزرات سے ہیں تو آپ کو پتائی ہوگا کہ وہاں پر نیل کہہ کر بلاتے ہیں وہی ہماشل پردیش اور دلی میں اسے نیل گائے ہی کہا جاتا ہے اور آدیواسی علاقوں میں اسے روجڑا یا پھر روجڑی نام سے جانتے ہیں بیہار کے لوگ اسے گوپاراس کے نام سے بلاتے ہیں اور مد پردیش کے لوگ اسے گھوڑو روز کہتے ہیں پنجاب میں اسے روجی کہا جاتا ہے اور مہاراشت میں اسے روجاڑی کہہ کر بلاتے ہیں نیل گائے کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناموں سے پہچانا جاتا ہے اب پہچان کی بات ہوئی اس سے جڑے ایک اور سوال کا جواب بھی بتا دیتے ہیں اکثر لوگ نیل گائے میں میل اور فیمل کا فرق نہیں کر پاتے لیکن ان دونوں کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے میل اور فیمل میں ایک بہت بڑا انتر ہوتا ہے اور وہ ہے ان کے رنگ کا جو فیمل نیل گائے ہوتی ہے اس کا رنگ ہلکا اورنج ہوتا ہے اور یہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور جو میل نیل گائے ہوتے ہیں اس کا رنگ فیمل کے مقابلے میں ڈاک براؤن ہوتا ہے ساتھی میل نیل گائے کے سر پر دو چھوٹے چھوٹے سنگ بھی ہوتے ہیں جو کی قریب 20 سنٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو یہی لگے گا کہ آپ کسی بکرے کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ میل نیل گائے کے پورے شریر پر ہلکے ہلکے بال بھی ہوتے ہیں جبکہ فیمل نیل گائے کے شریر پر بال نہیں ہوتے ان سب کو دیکھ کر آپ آسانی سے میل اور فیمل نیل گائے کا پتہ لگا سکتے ہیں اگر ان کے وزن کی بات کریں تو میل نیل گائے کا وزن لگ بگ 100 سے 250 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اچائی بھی قریب قریب 5 وٹ تک دیکھی جاتی ہے وہیں فیمل نیل گائے کا وزن اور ہائٹ میل کے مقابلے تھوڑے کم ہوتے ہیں نیل گائے کے آگے کے پیر پیچھے کے پیر کو دیکھتے ہوئے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نر اور مادہ کے گردن پر ایک آئل ہوتا ہے نر کی گردن پر سفید بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے اور ساتھی پیروں اور گھٹنوں کے نیچے سفید پٹی ہوتی ہے نر اور مادہ میں اس طرح سے کچھ فرق پائے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں اور کیسے رہتے ہیں نیل گائے میں خاصیت ہوتی ہے کہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں ہمیشہ اپنے جھنڈ کے ساتھ ہی رہتے ہیں انہیں اکیلا رہنا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ان کے ایک جھنڈ میں قریب اٹھارا نیل گائے رہتی ہیں ایک ساتھ رہنے سے نہ تو کوئی شکار ان پر حملہ کر پاتا ہے اور نہ ہی کسی کے سامنے یہ جھکتے ہیں بلکہ پورا جھنڈ مل کر اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے نیل گائے کی نظریں بہت ہی تیز ہوتی ہیں اگر کوئی ان کے پاس آتا ہے تو انہیں ترنت ہی محسوس ہو جاتا ہے اور یہ جلدی سے ایک دوسری جگہ پر بھاگ جاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں پہلے کے سامنے میں یہ جنگلی علاقوں اور پہاڑی شتروں میں آزادی سے رہتے تھے لیکن جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی تو انسانوں نے پہاڑوں اور جنگلوں کو بھی ناش کر دیا اور کچھ لوگ وہیں آ کر بسنے بھی لگے جس وجہ سے یہ نیل گائے اب جنگلوں میں کم اور گاؤں کے علاقوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں ویسے یہ نیل گائے راجستان مدھ پردیش کے کچھ بھاگ دکشنی اتر پردیش بہار اور آندھ پردیش میں پائی جاتی ہیں یہ سوکھے اور پرنپاتی بنوں یعنی کی پجھڑ والے جنگلوں کی نیوازی ہیں یہ نیل گائے رات کے سامنے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں کیونکہ رات کے سونسان پہر میں کسان اپنے کھیتوں سے اپنے گھر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ ان کے کھیتوں پر حملہ بول دیتی ہیں اور ان کی فصلوں کو کھا جاتی ہیں نیل گائے سے سب سے زیادہ نقصان کسانوں کو ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی لگی لگائی فصل کو یہ پوری طرح سے برباد کر دیتی ہیں اور انہیں کوئی آتا دکھ جائے تو یہ بھاگنا شروع کر دیتی ہیں جس وجہ سے فصل کو بھارے نقصان چھیلنا پڑتا ہے نیل گائے جب دورتی ہیں تو یہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کافی الگ اور بہت عجیب سی لگتی ہیں ان کی چال بہت دھیمی ہوتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نیل گائے اونٹ کی طرح ہی کافی لمبے سمیں تک بند پانی پیئے آرام سے رہ سکتی ہیں نیل گائے آپ کو بارہ مہینے دیکھنے کو ملیں گی لیکن جب بارش کا موسم آتا ہے تو یہ تھوڑی کم دکھائی دیتی ہیں ان کی سنکھیا بہت کم دیکھی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیل گائے بارش میں گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر رہتی ہیں لیکن کیوں یہی سوچ رہے ہیں نا تو اس کا راج جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی صاحب کر لیجئے جلدی اصل میں بارش کے موسم میں نیل گائے اپنے پریوار کو آگے بڑھاتی ہیں ان کے پیٹ میں چھوٹے بی بی رہتے ہیں اپنی اور اپنے بچے کے سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے گھنی جھاڑیوں میں ہی رہتی ہیں جب بارش ختم ہوتی ہے اور سردیوں کا موسم آتا ہے تب یہ اپنے بچوں کو دنیا ملاتی ہیں اور پھر اکٹوبر اور نومبر کے دوران نیل گائے کے بچے اپنے ماتا پتا کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں مادا نیل گائے کو اپنے بچوں کو جن دینے میں آٹھ سے نو مہینے کا سمعہ لگتا ہے اس میں جو نر ہوتے ہیں وہ صرف اپنے جھنڈ کی ماداوں کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر ہی اپنی فیملی کو آگے بڑھاتے ہیں مادا نیل گائے ایک بار میں ویسے تو ایک ہی بچے کو جن دیتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایک بار میں دو بچے بھی دے دیتی ہے جب تک یہ بچے صحیح سے ویسک نہیں ہو جاتے تب تک یہ جھاڑیوں میں ہی چھپے رہتے ہیں تاکہ یہ خونخار شکاریوں کا نوالہ بننے سے بچ سکے کیا آپ جانتے ہیں کہ سرکار انہیں کیوں ختم کرنا چاہتی ہے نہیں وہ اس لئے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیل گائے خیتوں کو اجار دیتی ہیں جس وجہ سے کسانوں کو کافی نقصان جھیلنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کا شکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو انہیں کھانا بھی پسند کرتے ہیں ان کی سنکھیا بہت پہلے کے مقابلے کم ہو گئی ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جلد ہی دنیا سے ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انہیں ختم کرنا صحیح ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پرس کریں دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں